گریوی والی مزیدار اچاری اروی بنائیں اور مزے سے دو دو روٹیاں کھائیں آپ کو بھی اگر ایسی ہی مزیدار قسم کی اچاری اروی بنانی ہے تو آپ کو زیبز کچن کا ساتھ دینا ہوگا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مزدار قسم کی گریوی والی اچاری اروی بنانے کے لیے ہمیں جنازہ کی ضرورت ہے آئیے ان ازا کو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی جی اروی اروی ہم لیں گے ایک کلو دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈیڑھ کھانے کا چمچ ٹماتر پیسٹ تین بڑے سائز کے ٹماتر پیاز پیسٹ تین بڑے سائز کے پیاز کا زیرہ ایک چاہیے کا چمچ میتھے ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ رائی دانا ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ لال مرچ ایک چاہیے کا چمچ حلدی ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ میتھی ایک چاہیے کا چمچ بادیان پھول ایک ادر بڑی الائی جی ایک ادر کالی مرچ دس سے پندرہ ادر دار چینی ایک انچ کا ٹکڑا نمک ہسپے زائے کا ہسپے ضرورت ہری مرچ پانچ حدد ہرا دھنیا ہسپے زائے کا ہسپے ضرورت اور ہمیں آئل چاہیے ہوگا ایک چتھائی کب یہ تھے جی اجزہ آئیے اب ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں مزیدار قسم کی گریوی والی اچاری عربی بنانے کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چلنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے شوربے والی عربی یا پھر عربی گوشت بنانا ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو اوپر بھی نظر آ جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن بار میں بھی میں دے دوں گا تو اگر آپ وہ چاہیں تو آپ وہ بنا سکتے ہیں آج جو ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے اچاری عربی اس کے لیے ہمیں ایک کڑا ہی لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئل اس کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آئل تھوڑی زیادہ مقدار میں استعمال ہوگا وہ اس لیے کیونکہ اسی آئل کے اندر ہم نے جو عربی ہے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر جب آئل تھوڑا سا کرم ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر کالی مرچ ڈال دینی ہے جو ہم نے دارچی نوی تھی وہ ڈال دیں گے پھر بادیان کا پھول اور بڑی الائچی ان چیزوں کو ہم شامل کریں گے ان چیزوں کو شامل کرنے کے بعد جو باقی مسالہ جات ہیں جس کے اندر ہم ڈالیں گے جو میتھی دانہ ہے اس کو ہم شامل کر دیں گے میتھی دانہ شامل کرنے کے بعد پھر رائی دانہ اس کو ہم شامل کر دیں گے رائی دانہ شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے زیرا یہ وہ سارے مسالے ہیں جن کو ہم نے کڑ کڑانا ہے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو گیا تو ان سارے مسالوں کو ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اور یہ سارے وہی مسالے ہیں جو تقریباً اچار میں ڈلتے ہیں جب یہ اچھا طریقے سے کڑ کڑ آ جائیں تو ہم نے جو تین بڑے پیاز لیے تھے ان کا پیس بنایا تھا وہ پیاز ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ اب ہم نے ان کو بھی بھون لینا ہے یعنی کہ ہم نے ان کا کچھا پن ختم ہونے تک ان کو ہم نے اسی طریقے سے پکانا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کچھ ہی دیر جو ہے وہ پیاز پکانے کے بعد یہ آئل چھوڑنا شروع کر دیں گے اور جیسے ہی آئل چھوڑنا شروع کر دیں ہم اس کے اندر لہسن اور ادرک پیس شامل کر دیں گے لہسن اور ادرک کا پیس شامل کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا اتنی دیر تک ہی پکانا ہے کہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور جیسے ہی اس کا کچھا پن ختم ہوگا اور یہ بھی آئل چھوڑنا شروع کر دیں گے تب ہم نے اس کے اندر جو باقی مسائلہ جات ہیں وہ شامل کرنے ہیں جیسا کہ لال مرچ پاوڈر جو تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہلدی پاوڈر وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہلدی پاوڈر شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر ہم نے ثابت دھنیا لیا تھا اس کو ہی ہم نے جو ہے وہ ڈرائے روز کر کے اس کا ہم نے پاوڈر بنا لیا اس کے بعد ہم نمک شامل کریں گے نمک آپ حسب زائق حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اس مسالے کو اتنی دیر پکانا ہے اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہ اتنی دیر ہم نے اس کو پکایا کہ اس نے بھی آئل جب چھوڑ دیا تو اب ہم نے اس کے اندر اروی شامل کر دی اروی کو ہم نے اچھے طریقے سے دھولیا تھا چھیل لیا تھا اور اس دفعہ ہم نے اس کے بڑے پیس نہیں رکھنے جس طرح سے ہم نے جو اروی گوشت بنایا تھا اس کے اندر ہم نے بڑی بڑے پیس رکھے تھے اس طرح سے ہم نے بڑے پیس نہیں رکھنے تو ہم اس کو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ پکائیں گے اور اتنی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے کہ یہ جو مسالہ ہے اور جو اروی ہے یہ اس طریقے سے پک جائے کہ دونوں مکس ہو جائیں اور اس کے بعد اب ہم اس کے اندر ٹاماٹر پیسٹ شامل کر دیں گے ٹاماٹر پیسٹ شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے کچھ اروی کا پانی نکلے گا کچھ جو ہے وہ ٹاماٹر جو ہے وہ ان کا پیسٹ ہوگا تو اس کو بھی ہم نے اتنی دیر پکانا ہے کہ ایک تو اچھے طریقے سے یہ گھل مل جائے اور دوسرا تھوڑا یہ ڈرائے بھی ہو جائے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے بھولنیں گے یہ دیکھیں کہ یہ بلکل دوبارہ سے ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی اب ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک گلاس پانی ڈالا تھوڑا سا پہلے ڈالا اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو ہلال گیا تھوڑا سا ہم پھر اس کے اندر پانی شامل کریں گے تقریباً ہم نے ایک گلاس اس کے اندر پانی شامل کیا اب اپنے حسپ زیرار کا پانی کم زیادہ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بہت مناسب ہے کیونکہ گریوی بنیں گی تو گریوی ہوگی تب ہی اچھا سلسلہ رہے گا تب ہم نے اس کو ڈھام دیا اب ہم نے اس کو ڈھام کے ہی پکانا ہے کچھ دیر کے بعد چمچ آپ اٹھا لیں اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم زیادہ دیر جو ہے وہ اس کو رکھیں گے تو یہ نیچے بھی لگ جائے گا تو کچھ دیر کے بعد آپ ڈھکن اٹھائیں اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں اور چیک بھی کر لیں یہ دیکھیں جی ہم اس کو چیک کر رہے ہیں ابھی اروی گلی نہیں ہے ٹھیک طریقے سے تو ہمیں مزید ابھی ضرورت ہے ہم پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھام دیں گے اور ڈھام کر ہم مزید جو ہے وہ اس کو پکنے دیں گے اب کچھ دیر پکنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ ہم جب ڈھکن اٹھائیں گے آلموسٹ ہماری جو اروی ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ چمچ کو ہلا لیں آپ دیکھیں کہ ہم نے جتنا پانی ڈالا تھا وہ پانی جو ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اسی پانی میں ہی جو ہے وہ اروی بنی ہے وہ جو تمارٹر پیسٹ اور جو باقی چیزیں ہم نے ڈالی تھی ان کی گریوی آپ دیکھیں اور ساتھ میں جو مسالہ جات ہم نے ڈالے تھے وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں اب ہم نے ہری مرچیں جو ہے وہ گانیشنگ کے لیے اس کے اندر ڈال دی ہیں ان کا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر گرم مسالہ ڈالیں گے یہ بھی حسب زائقہ ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں پرنا کوئی ممانت نہیں ہے آپ مت ڈالیں میتھی آچھ زائقے کے لیے وہ ہم ڈالا کرتے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر اس کے بعد ہرہ دھنیا اس کو اچھا طریقے سے آپ کٹ لیں دھولیں ساف کر لیں اور اس کے اندر شامل کر دیں پھر ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی سرخ میچ بھی شامل کر دیا یہ کانیشنگ آپ کے اپنے زائقے کے اوپر منصر ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ مزیدار قسم کی گریوی والی اچاری عربی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح سے لگی انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسری جگہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے دیجئے گا اجازت اپنا رکھئے خیال ٹیک کر اللہ حافظ